اسلام علیکم سکارپیوز میں ہری سازمی پروفیشنل سٹالجر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں ایک یونیک آسٹرولوجیکل ریڈنگ کے ساتھ یہ اپریل کا تیسرا ویک ہے ٹھارا اپریل سے سوان چوبیس اپریل تک اور ہر تیسرے ویک میں ہر مہینے کے تیسرے ویک میں سورج ایک نیکسٹ اینگل پر چلا جاتا ہے یہ اس کی روٹیشن کا ایک فارمولا ہے ہر مہینے وہ تیسرے ہفتے میں نیکسٹ اینگل پر جائے گا دس اینگل پر ایک دفعہ چلا جائے گا پھر پورا سال اس اینگل پر نہیں آئے گا آپ کے لیے بیس تاریخ کے بعد ایک بڑا ٹائم شروع ہونے والا ہے سورج آپ کے لیے سیونتھ اینگل کو جوائن کرے گا پھر تھرٹی ڈیز ہم جب آربیٹل موومنٹ کو کیلکولیٹ کرتے ہیں تو اس میں چار اینگل بہت طاقتور ہوتے ہیں سورج کے لیے ایک فرسٹ اینگل ایک فورت اینگل ایک سیونتھ اینگل اور ایک ٹینتھ اینگل ان چار ایمپورٹنٹ اینگلز کا سورج کے بیہیوئر اور آپ کی زندگی پر بہت گہر اثر ہوتا ہے ان ایمپورٹنٹ چار اینگل میں سے ایک اینگل بیس اپرل سے آپ کے لیے سکارپیوز شروع ہونے لگا ہے سیونتھ اینگل the angle of your life partner the angle of your emotional satisfactions the angle of your business partnership the angle of your pleasures and the angle of your face value and family welfare سورج جیسے سیونتھ اینگل میں جائے گا جو لوگ شادی کرنا چاہتے تھے male female کسی وجہ سے ہو نہیں رہی تھی merits decrease ہو رہے تھے lucky factors نہیں تھے ٹائم بیہیوئر سلو ڈاؤن تھا اپرچنٹیز نہیں تھی اور اسی طرح کی جو ادھر وائز سپرچول ویکنیسز ہوتی ہیں جس کی وجہ سے کمپینینشپ ڈسیجنز نہیں ہو پاتے this is a right time جب نیچرل فلو آپ کو اس طرح کے ڈسیجنز کے لیے اکسائے گا اپرچنٹیز دے گا اور وہ سکسیسفل بھی رہیں گی مطلب it is a golden season سادہ لفظوں میں بہار ہے آپ کی زندگی میں relationship achievements کے لیے proposals کے لیے acceptances کے لیے romantic commitments کے لیے family welfare کے لیے business partnerships کے لیے اور اس طرح کی دیگر چیزوں کے لیے اور اگر سورج کبھی بھی اچھے angle پر ہو تو یہ آپ کے لیے carrier side کو بھی growth دیتا ہے یا آپ کے 10th house کا representative جو بھی کبھی سورج اچھا ہوگا چاہے اس angle پر ہو چاہے کسی اور angle پر ہو سورج زیادہ تر اچھا ہی رہتا ہے کبھی retrograde نہیں ہوتا اور بہت کم angles ایسے ہیں ان پر جاکا negative ہوتا ہے زیادہ زیادہ angles پر positive رہتا ہے جب بھی کبھی positive ہوگا آپ کے carrier کو support کرے گا جب بھی کبھی positive ہوگا آپ کا profit level enhance ہو جائے گا جب بھی کبھی positive ہوگا increments آئیں گے multitasking آئے گی source of income growth آئے گی easy and silky material opportunities ملے گی اور 20 اپریل سے یہ اچھا ہونے لگا اور بات ابھی بھی ختم نہیں ہے ایک اور بات سنیئے اسی 7th angle پر مرکری نام کا ایک planet already 11 اپریل سے ہی ادھر ہے تو مرکری اور sun friendly behave دیتے ہوئے آپ کے mind کو focus کریں گے satisfy کریں گے آپ کسی چیز کا decision لیں گے تو regret نہیں آئے گا آپ جس چیز کا decision لیں گے وہ accurate ہوگا آپ جس چیز کا decision لیں گے وہ آپ کی توقعہ سے بڑھ کر respond کرے گا آپ کا اپنا vision high ہوگا لوگوں کی رائے آپ کے بارے میں positive ہونے لگے گی آپ کی اپنی concentration accurate ہو جائے گی plans وہ ہیں وہ بہت executive بنیں گے and ان کا conclusion جو ہے وہ بہت easy ہوگا explanations بہت easy ہوں گی آپ کا image بہت positive ہوگا and even sun and mercury کے آپس میں مل جانے سے جو satisfactions ہیں وہ anxiety کو ختم کریں گی overthinking کو ختم کریں گی fears کو ختم کریں گی and اس طرح کی وہ psychological difficulties ہیں psychological complaints ہیں ان کو repair کریں یہ نیا event تھا جو میں نے ابھی کچھ منٹوں میں آپ کے لئے جلدی جلدی بیان کر دیا ایک دو چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں آپ کا mars آپ کے fifth angle پر ہے that is your ruling planet اگر mars fifth angle پر ہو that means آپ کا جو physical stamina ہے آپ کی جو educational activities ہیں آپ کی جو شخصیت ہے آپ کی جو natural skills ہیں یہ آپ کے first house کا بھی representative ہے mars تو شخصی صلاحیت ہیں material plannings deal making love life educational activities public activities یہ سب enhance ہونے جاری ہیں and آپ کے لئے وینس آپ کے fifth angle پر that is a high emotional fuel جو وینس پانچویں گھر میں دیتا so جو بھی محبت کریں گے اس کا جو result ہے وہ بہت secure safe and powerful ہوگا Jupiter کی position بھی پانچویں گھر کی ہے تو enhance کرے گا چیزوں کو مطلب اگر آپ نے 30% interference کر کے اپنے لئے کوئی چیز بنانے کی کوشش کیا ہے تو اس کا result 70% آگیا 40% کا responsible Jupiter ہوا کر گا اتنی powerful astrological planety situation کے بعد مجھے لگتا نہیں scorpions کو کوئی complain ہوگی اگر کوئی sensitive scorpions ہے اور complaining ہے تو اسے opal یا blue sifier یا ruby پہننا چاہیے یہ powerful stones ہیں نیچے کے بھی stones ہیں جو کئی طرح کے scorpions کو راس آتے ہیں but وہ چھوٹے ہیں مطلب ان کی radiation تھوڑی ہے ان کے پہننے کا اتنا advantage ہے جو high end radiation friendly sources موجود ہیں تو low end کیوں پہنے جائے تو آپ high end کے لئے ruby پہنے blue sifier پہنے opal پہنے بہت اچھا رہا ہے fire opal آپ کے لئے excellent ہے پھر بھی کوئی کمی سورہ شمز بھی ساتھ پڑے پھر بھی کوئی کمی رہ جائے تو پھر اپنی personal calculations کی طرف چلے جائیے ان کے لئے number نیچے چلتے رہتے ہیں آپ ان پہ رابطہ کر کے اپنے لئے time لے سکتے ہیں رمضان چل رہا ہے زیادہ لمبی بات نہیں کروں گا اپنی عبادتوں کی طرح توجہ دیجئے اپنی دعاوں میں مجھے اور میری team کو ضرور جاد رکھیں کوئی بڑی قیمتی ہیں اور اس کی درخواہ میں ضرور کروں گا and channel کو بھی subscribe کرنا مت بھولیے گا scarpeuse آپ کی subscription ہماری حوصل افضائی کی وجہ بات ہوں گے کہ negative ہوں گے وہ تفصیل اگلے اپنے بیان کروں گا تب تک کہ مجھے اجازت دیجئے حالا